ایک مرزائی یہ ہے بدبخت آپ کے بارے میں نفرت بھی پھیلاتا ہے اور آپ کے ویڈیو ٹیوب سے چھوٹے چھوٹے جملے کاٹ کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے پر آپ کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں اور اپنی موت مر جاتے ہیں فکر نہ کھلیں آپ کو اگر کوئی عورت حج کے ایام میں توافع دیارت نہیں کیا اور اس کو حیدہ کیا میرے بھائی وہ عورت اپنے ملک نہ جائے چونکہ جب تک توافع دیارت نہ کرے حج بھی نہیں ہوگا اور خامد بر حلال بھی نہیں ہوگی سارے زندگی گلاہ کرتی رہے سیٹ آگے یہ تو کونسا مشکل مطلع ہے سیٹ آگے کرتے ہیں اگر بیمار ہوگی حفظات داخل ہو جائے وہ کیا کرے گا اس کی بھی تو سیٹ آگے ہوگی نا تو یہ کوئی ایسا مشکل مطلع تو نہیں ہے کہ تاریخ آگے نہ ہو جلدی کرنا مشکل ہوتا ہے ریٹ کرنے میں کیا ہے بلکل نہ جائیں جب پاک ہو جائیں توافع دیارت کریں پھر توافع دیارت کریں پھر جائیں مطلع سوری آل دیا تھا وہ پاکستان چلا گیا اب وہ ریال نے نہیں ہوں گئی ہے روپے نہیں جو ریال دیا تھا ریال ہی نہیں کیونکہ ان کا ریٹ بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے اس لیے آپ ان کو ریال ہی دیں گے میرا بھائی روغن بنسان جو ہے بڑی مشہور اور معروف چیز ہے یہ زیادت تو بدر میں ہوتا ہے لیکن مکہ مقرمہ میں بھی مدینہ منورہ میں بھی جو بڑی بڑی دوکانی ہیں ان سے مل جاتا ہے لیکن وہ خالص ہے نہیں ہے اللہ عالم ہمیں تو پتا نہیں ہے اس کا استعمال کا کہہ جو اس کا ایک کترہ جو ہے گرم دودھ پر ڈال کے پیلے بس اگر ہم نے جوتوں کے ڈبے میں جوتا رکھا ہو کوئی ڈھال ہو تو برد آپ بھی نہ اٹھائیں نا حسین رتی کی ہے تم تو نہ کرو نا ڈبوں میں نہ رکھا کرو نا اپنے ساتھ کپڑے میں لپیٹ کے رکھا کرو کتابوں میں جو توافت کرنے کے چکروں میں دعائیں وہ تو بس ایسے ہیں کہ بھی چلو جن لوگوں کچھ نہیں آتا کچھ تو پڑھتے رہے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہوں دعا افضل یہ ہے کہ تصویحات کہیں سبحان اللہ والحمد اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بیس طرح بھی سنت ہے اور بالکل اس پر امت کا اتفاق ہے حضرت عمر کے زبانے سے لے کر آج تک حرم کی حدود پھولا مکہ شہر حرم میں ہے کوئی آدمی دو گواہوں کی موجودگی میں خطبہ نکاح پڑھ کے اپنا خود خطبہ پڑھ سکتا کوئی بڑی بات نہیں لیکن ایک بات یا نہ کرو نکاح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں کیا جائے کسی عالم بزرگ اس سے خطبہ پڑھ رہا جائے تاکہ اس کا اعلان ہو تم چوری چوری خود اپنا نکاح کیوں پڑھ رہے ہو کوئی بیماری تو ہے نا پھر اندر نکاح تو ہو جائے گا لیکن خامقہ کے لیے سارے جنگیے تم بھی بدنام ہوگی اور عورت بھی بدنام ہوگی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے اگر صحابہ اکرام جو ہیں وہ کس طرح رشتہ بھیجتے تھے کسی عورت کو کہہ دیتے تھے یا وہ صحابی خود جا کے ان کے والد کو کہہ دیتے تھا اسلام میں کیا شرب ہے اسی لیے ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عمر نے خود جا کے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا لیکن حضرت عثمان خاموش رہے کوئی بات نہ کی نہ انکار کیا نہ اکرام کی حضرت عمر کو غصہ آگئے یہ کیا بات ہے بھئی تو انہیں رشتہ کرنا ہے تو ہاں کرو نہیں کرنا کہا تو میں نہیں کرتا یہ تو کوئی جواب نہیں نا کہ آدمی چھپ کر کے بیٹھا رہے وہ حضرت کی خدمت میں آئے انہیں کہا حضرت عثمان نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا حالانکہ میں نے عثمان کی عزت و عظمت کے پیش نظر اپنی بیٹی کا خود رشتہ پیش کیا لیکن حضرت عمر نے مجھے جواب ہی نہیں دی حضور مسکرہ ہے اور میں عمر نراض نہ ہوں تیری بیٹی کا رشتہ اس بندے سے ہوگا جو عثمان سے افضل ہے اور عثمان کا اس لڑکی سے رشتہ ہوگا جو تیری بیٹی سے افضل ہے حضرت عمر کہہ دیں مجھے مجھے مسئلہ تھمجھنا ہے لیکن بعد میں جب میری بیٹی حضور کی بیوی بنی تو مجھے سمجھ آگیا عثمان سے تو حضور کی شام زیادہ ہے اور حضور کی بیٹی جب عثمان کی بیوی بنی مجھے سمجھ آگے کہ میری بیٹی سے حضور کی بیٹی کی شام زیادہ ہے بچوں کی جو سال گرہ مناتی ہیں یہ انگریزوں کی سنت ہے اس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے بچوں کی خوشی یعنی انگریزوں کی اتباع میں ہے حضور کی سنت میں نہیں ان کے نام پر خیرات کر دو انترے پیسے تم کسی مریبوں کو دے دو جنادے کی جو تکبیرات ہیں ہاں بالکل وقت نہیں بھی کہیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جب وہ امام کہہ لیں حاصل سے پہلے اگر سنت پڑھیں تو چار رکھات پڑھیں اور اشادے پہلے بھی پڑھیں تو چار یہ غیر وقت کا دعا ہے نہ پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہنفی مسلک میں چار رکھاتیں کٹھی پڑھیں لحفظی کا جنادہ نہ پڑھیں کریں تو بہتے رہے زمزم کے پانیوں ایسے تو کوئی پانی ملانے لیکن بہتر ہی ہوتا ہے جس کو حدیعت دو تو خالص زمزم اگر مندہ لیند لیند کے معاملے میں کلمہ پڑھ کے قسم کھانے پر قسم پہ اتبالتا دو جو ٹھیک ہائی ہے تو خود اللہ پکڑیں گے حجر ازوت کا بوسہ دینا سنت ہے کہتے تھے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم آپ سے آپ کے ذاتی معاملات کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں تو آپ نراض ہو جاتے ہیں تو ذاتی معاملات ذاتی طور پہ آ کے مجھ سے پوچھیں نہ کہ تقریق میں ٹیلی فون کر دیں خود آ کے مجھے مل لیں پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کوئی مستقل کرنے کے لیے ہمیشہ قرآن سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں پڑھا کرو باب اپنی جہداد میں سے تیسرا حصہ مسجد وغیرہ بدرستوں کو خیرات کر سکتا ہے اگر میں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی ہو تو دو گواہوں کے ساتھ نے رجوع کر دی ہو کیونکہ میں نے رجوع کر دیا ہے بس اگر مکہ اور مکرمہ میں پندرہ دنوں سے قیام کم ہو تو نواز قصر پڑھیں گے حجر اسود کو بوسہ دینا خواتین کے لیے مشکل ہے کوئی مشکل نہیں حضور نے فرمایا کہ اگر بوسے میں رشد اشارہ کرو بس اشارہ کرو وہی بوسے کا سواب ہے کیوں دکھیں کھاتی ہے بلا وجہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مولوی کی جنادہ جو ہے وہ اونچی آواز میں مڑھتے ہیں یہ بابا نئے نئے مجھے تہدر ہو گئے ہیں نئے نئے مطلعے نکال رہے ہیں اللہ ہدایت دے اور کہتا ہے نماز جنادہ کے بعد دعا نہیں ہوتی قصد نماز یہی ہے میرا بھائی کہ اگر آپ مسافر ہیں فرض جو ہیں وہ چار کے وجہ دو بڑے ہیں مگر کے تین ہی پڑے ہیں فجر کے دو ہی پڑے ہیں سنت نفر الماف ہے اللہ ہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان البنان ودیر السماوات والذیاد الجلال والنکرام یا نطیف التو بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل حسین علیہ یسیر اللہ ویسر امورنا و امور اولادنا و امور من نوصانا و استوصانا و امور المسلمین اللہ ہم اصل رہنا و 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 اولاد المسلمین اللہم اصلی بناتنا ومنات المسلمین اللہم اصلی شبابنا وشباب المسلمین اللہم اصلی اخواننا واخوان المسلمین اللہم اصلی اہلنا شاننا كلها فلا تکلا ایلان فضلات اغتائن قد ولا اقل من ذلك اللہم مرحب زعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا مرحب موتانا واسطنیب دعانا ولا تخیر رجعانا بن احمدک یا ارحم الراہبین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی جسمانی نفسانی بیماری اندول فرما بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد السالح اتا فرما جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کرشتے نسین فرما یا اللہ پورے دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے افراد ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ رمین الشریفین کو قیامت تک حرفتنے سے محفوظ فرما یا ارحم الراہبین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جانمال عبرو عزت کی فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة بحسنا من آدم النار وصل اللہ تعالى خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آنه وسابق اجمعين اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آنه سیدنا محمد وعلى آنه سیدنا محمد وعلى آنه